آپ کی بھرپور تعلیوں استقبال کیجئے ابی نندن کا جہاز مار گرا کر ستارہ جرت پانے والے ونگ کمانڈر نومان علی خان اور سو تھرٹی جیسا جدید ترین تیارہ گرا کر تمغہ جرت پانے والے سکوڈرن لیڈر حسن صدیقی کا موسیقی موسیقی نمان بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ 27 فروری کو جب آپ کوکپٹ میں موجود تھے اور آپ نے ریڈار پر دشمن کے تیارے دیکھ لیے اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا پلیز بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 فروری کی رات جس طرح دشمن نے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ حملہ کیا اور جس طرح وہ اپنے ٹارگٹ میس کر کے ایک افرا تفریقی عالم میں بھاگا اور اس کی فارمیشنز تیتر بیتر ہوئیں اور جس طرح اگلے ہی دن 27 فروری کو وہ اپنے ملک کے دفاع میں بری طرح ناکام رہا اور یہ دشمن کی فضائیہ کی کردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ رہتی دنیا تک یہ سوالیہ نشان قائم رہے گا 26 فروری کو جو ان کی پلاننگ تھی اور 27 فروری کو جو ہم نے کیا اس میں بڑا فرق تھا وہ آئے رات کے اندھیرے میں اپنے ٹارگٹ میس کیے اور افرا تفریقی عالم میں بھاگ گئے اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا ہم گئے ہم نے ان کے جو ہمارے انٹرنڈٹ ٹارگٹس تھے ان کو تباہ کیا اور اس کے بعد ہم وہاں کھڑے ہو گئے اس کے بعد ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستانی قوم اور پاکستان ایر فورس کیا چیز ہے اور آپ یقین کریں کہ اس وقت جو میری فارمیشن تھی اور جس طرح میرے شاہین میرے ساتھ تھے تو اس وقت ہوا میں میرے ذہن میں اقبال کا وہ شیر گونج رہا تھا کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو یہ جو میرے شاہین تھے جھپٹ رہے تھے اور پلٹ پلٹ کر جھپٹ رہے تھے بٹ جو رولز تھے وہ ہمیں رسٹک کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو کب مارنا ہے تو جیسے ہی ان کی ایک فارمیشن نے ایل او سی کو ہماری طرف کراس کیا تو اب یقین کریں کہ اس جہاز کے ایل او سی کراس کرنے میں اور میرا مزائل جہاز سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں تھی سبحان اللہ ہماری دعا ہے کہ آپ کے شاہین اسی طرح جھپٹتے رہے اور جھپٹ کر پلٹتے رہے سکون لیڈر حسن صدیقی تمغہ جرت ماشاء اللہ حسن میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ساری فارمیشن ہے یہ لیڈ کر رہے تھے نمان بھائی اور آپ بھی اس کا حصہ تھے تو پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب آپ دشمن پر حملہ آور ہوئے تو آپ کے کیا حساسات ہے کہ ایک ینگ برائیٹ انجیٹک گرم خون والے آفیسر کے کیا جذبات ہے وائل آم اینسینگیسی کسی بھی پیلٹ کے پیچھے رہ جاتے ہیں جب وہ محاز میں انتر ہوتا ہے تو اسیمویر محاز میں انتر ہوتا ہے مجھے ایکسائیٹمنٹ، سینٹیمنٹ، جذبات وہ رہے رہے ہیں میرے دشمن، میرے ملک کی سالمیت اور میرے قوم کا وقار تو جب بھی جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو غزر ان دو جہازوں کے ساتھ ہوگا دوارہ بھی اگر کسی نے میری ملک کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو جو ڈیمیج ہم آپ کو دیں گے سب اچھی طرح دیکھ لیں ہمارے ملک کے خلاف جو بھی آنت اٹھائے گا وہ بہت اچھی طرح دیکھ لیں کہ ایسے جوان یہاں پہ موجود ہیں جو اے فورس کی ایمپلائیمنٹ ہے اور جہاں ہم موڈرن اے پار کی ایمپلائیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو it's not a matter of chance یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جہاز اٹھائیں اور لے کے چل پڑیں اور جا کے دشمن پہ اٹیک کریں it needs a great deal of planning تو دشمن کی جو بیسے خلطی تھی وہ یہی تھی کہ نہ ہی اس کو اپنی weaknesses کا پتہ تھا اور نہ ہی اس کو ہماری strengths کا پتہ تھا so they did a basic mistake they challenged the wrong nation اور میں آپ کو آج اس لیس کا جکین دلاتا ہوں کہ پاکستان air force نیشن کا pride تھی آج بھی ہے and it will remain pride of the nation انشاءاللہ انشاءاللہ سکون لیڈر حسن صدیقی آپ کو اس پر بہت سے یانگسٹرز آئیڈیلائز کرتے ہیں ماشاءاللہ you're a real hero میں جاننا چاہوں گا آپ یانگسٹرز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے for the youngsters those who are holding weapon in their hand or flying the aircraft or sailing the seas یہی وہ لوگ میں ہی ہیں جو پاکستان کی لیے خدمت کر رہے ہیں یا اس کی خواہدت کر رہے ہیں everyone who is doing his job to the max in any capacity is serving our nation and serving Pakistan so keep on doing that and for the nation sleep tight we are awake سبحان اللہ sleep tight پاکستان Air Force is awake بہت بہت شکریہ سکون لیڈر حسن صدیقی تمغہ جورت ونگ کمانڈر نمان ستارہ جورت thank you very much you are real heroes we are proud of you ہمیں اتنی خوشی ہے کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے موسیقی